السلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے چیکن سٹکس پنانے کی ریسپی آپ چاہیں آپ اس کو سٹکس پر لگا دیں یا پھر آپ اس کو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں صرف ساوس کے ساتھ چلیں جی آئیں شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو بونلیس چکن چاہیے میں نے بونلیس چکن لے کے اس کو کیوبز میں کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو آپ یہ سائز رکھ سکتے ہیں یا اس سے چھوٹا کر لیں وہ بھی بہتر ہے بونلیس چکن کو کیوبز میں کٹ کرنے کے بعد اس کو میں ایک باول میں ایڈ کر دوں گی اور اس میں میں مسالے ایڈ کروں گی لسن ادھرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے کٹی لال مرچ ایڈ کی ہے نمک سکے دنیا کا پاوڈر زیرا پاوڈر کالی مرچ فریش کریم فریش ملائی جو دودھ سے اترتی ہے وہ اور دہی دہی اتنا ایڈ کریں گے کہ اچھی سی پیسٹ بن جائے اور سارے پیسٹ جو ہیں چکن کے وہ اچھے سے اس میں ڈپ ہو جائے تھوڑا سا سرکا ایڈ کیا ہے تاکہ چکن کی سمل نہیں آئے چیلی ساوس ایڈ کروں گی اور تھوڑی سی سویا ساوس ایڈ کروں گی ملائی اس لئے ایڈ کی ہے تاکہ چکن کے پیسٹ اندر تک اچھے سے ٹینڈر ہو جائیں اور سوفٹ بنیں یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ان کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس میں فوڈ کلر ڈالنا نہیں بھولیے گا فوڈ کلر ڈالنے سے اس کا کلر بہت اچھا سا آئے گا میں نے یہاں پہ ریڈ ڈیوز کیا ہے آپ چاہیں تو آپ اورنج کا یوز کر سکتے ہیں فوڈ کلر ڈال کے بھی اس کو اچھے سے ایک بار مکس کر لیں اور میری نیشن کے لئے اس کو آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اس کو ایک گھنٹہ رکھا ہے آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے آپ اتنے دیر رکھ لیں آپ پندرہ سے بیس منٹ بھی رکھ سکتے ہیں میری نیشن کے بعد اب اس کو فرائے کر لیتے ہیں آپ آئل چکن میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چکن میں ایڈ کر رہے ہیں تو آپ اپنے پین میں جس میں اس کو فرائے کریں گے اس میں کم آئل ڈالیے گا میں نے پین میں تقریباً دو سے ڈھائی ٹیبل سپون آئل یوز کیا ہے کیونکہ میں نے چکن میں آئل ایڈ نہیں کیا فلیم یہاں پہ ہم لو ہی رکھیں گے اگر آپ نے فلیم ہائی کیا اور پین بہت زیادہ گرم ہو گیا تو جیسے ہی آپ چکن پین میں ایڈ کریں گے چکن نیچے چپک جائے گا اس لئے ہم نے آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اور نہ ہی ہم نے فلیم کو بہت ہائی کرنا ہے ہم نے فلیم لو رکھنا ہے اور جب چکن گرم ہونا شروع ہو جائے گا تو بلکل دموالی آگ کر کے ہم نے اس کو کور کر کے پکنے کیلئے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اندر سے سوفٹ ہو جائے میں نے یہاں پہ چکن میں پانی ایڈ نہیں کیا یہ پانی چکن کا اپنا ہے جب آپ اس کو لو فلیم پہ بنائیں گے تو چکن سے پانی نکلے گا چکن پانی چھوڑے گا اور اسی پانی میں یہ پکے گا الگ سے پانی نہیں ایڈ کریں گے یہاں پہ تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اس کو لو فلیم پہ پکتے ہوئے اور پانی اتنا ڈرائ ہو گیا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا چکن اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے بن چکا ہے تو آپ اس کو انکور کر کے اچھے سے اس کا پانی ڈرائ کر لیں یہاں پہ پانی ڈرائ کرتے ہوئے آپ فلیم کو میڈیم کر سکتے ہیں چکن کا پانی اچھے سے ڈرائ ہو گیا ہے اور جتنا آئل ہم نے یوز کیا تھا وہ بھی باہر آ گیا ہے مطلب چکن اچھے سے بن چکا ہے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے روم ٹیمی آنے دیں گے پھر اس کو ہم کوٹ کر کے فرائنگ کا پروسس کریں گے کوٹنگ کرنے کے لیے ہم ڈرائی بیٹر بنا لیتے ہیں میں نے یہاں پہ جو کپ آپ کو دکھایا ہے وہ ایک کپ میں نے میڈکا لیا ہے اور ہاف کپ جو ہے آٹے کا لیا ہے جسے ہم روٹی بناتے ہیں اس میں آپ نمک ملچ اور چاٹ مسالہ ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں تھنڈا پانی یوز کریں گے جب آپ کو بیٹر چاہیے ہو تب آپ اس میں تھنڈا پانی ڈال کے بیٹر تیار کریں گے اور کنسسٹنسی ایسی ہونی چاہیے تھنڈا پانی ڈالنے کا ریزن یہ ہے کہ آپ کے جو چکن کے پیسز ہیں وہ اوپر سے بہت کرسپی بنیں گے اور اندر سے بہت سوفٹ ہوں گے بیٹر کی تھکنس تھوڑی رنی ہونی چاہیے اتنا تھک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کوٹ کریں تو چکن کے پیسز سے زیادہ آپ کی کوٹنگ ہو اس طرح سے کوٹنگ نہیں ہونی چاہیے بیٹر تیار ہو گیا ہے بیٹر کا کوٹ کرنے کے بعد ہم اس پہ کرمز کا کوٹ کریں گے سب سے پہلے ہم چکن کے پیسز کو اٹھا کے بیٹر میں اچھے سے ڈپ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس پہ کرمز کی کوٹنگ کریں گے سارے چکن کے پیسز کو ہم ایسے ہی کوٹ کر لیں گے اور پھر ہم اس کو فرائے کریں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ان چکن کے پیسز کو کوٹ کرنے کے بعد فریزر میں رکھتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے بھی اگر آپ فریزر میں رکھیں گے اچھے سے کرمز سیٹ ہو جائیں گے اگر تو فریزر میں رکھنے کا ٹائم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے بھی آپ فرائے کر سکتے ہیں بس آئل کے ٹیمپریچر کا دھیان رکھنا ہے چاہے آپ فریزر میں رکھیں یا نہ رکھیں آئل اتنا گرم ہونا چاہیے کہ جیسے ہی آپ اس میں چکن ایڈ کریں تو ببلز بننے شروع ہو جائیں اور چکن کا پیس خود بخود اوپر آ جائے نیچے نہیں چپکنا چاہیے اگر آپ پہلے ڈال دیں گے تو سارے کرمز چکن کے اوپر سے اتر کے بکھر جائیں گے آئل بھی خراب ہو جائے گا اور چکن بھی خراب ہو جائے گا کیونکہ اس پہ کرمز نہیں رہیں گے تو وہ اوپر سے کرسپی نہیں بنے گا یہاں پہ بوٹیاں فرائے ہو چکی ہیں تھوڑا سا ان کو اور فرائے کر لیں تاکہ اچھے سا گولڈن براؤن کلر آ جائے چکن فرائے ہو گیا ہے اس کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے اگر آپ زیادہ فرائے کریں گے تو اس کو نکالنے کے بعد کلر تھوڑا اور ڈارک ہوتا ہے وہ ایک تو کلر ڈارک ہوگا اور دوسرا اس میں سے تھوڑا سا جلے ہوئے کا ٹیسٹ آئے گا آپ چاہیں آپ اس کو ایسی ہی سرف کر دیں میں نے اس کی پریزنٹیشن اچھی کرنے کے لیے اس کو سٹکس میں لگایا تھا اور ساتھ ہی میں نے انین اور شملہ کو کٹ کر لیا تھا اور ان کو ہلکا سا آئل اور پانی ڈال کے اس میں ساٹے کر لیا تھا تاکہ یہ نرم ہو جائے اور اس کا کچھپن ختم ہو جائے یہاں پہ چکن تیار ہے میں نے اس کو سوس کے ساتھ سرف کیا ہے کیچپ، مایونیز اور چیلی سوس کو مکس کیا ہے انشاءاللہ سوسز کی ریسیپی بھی میں آپ کے ساتھ بہت جلدی شیئر کروں گی ڈیفرنٹ سوسز کی ریسیپیز اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا فیڈبیک ملے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں چلیں جی دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ